یہ پارہ نمبر انیس ہے اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب ہی کو دیکھتے وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی بہت بڑی سرکشی جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے مجرموں کے لیے اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اور وہ کہیں گے کاش ان کے اور ہمارے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا تھا تو ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں اور بہت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے لگاتار نازل کیا جانا اس روز حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا وہ کہے گا اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ ہدایت کا کچھ راستہ اختیار کرتا ہائے میری بربادی کاش میں فلان شخص کو دلی دوست نہ بناتا بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ جانے والا ہے اور رسول کہے گا اے میرے رب یقیناً اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا ہے اور آپ کا رب ہی ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اس پر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور وہ آپ کے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر لاتے ہیں جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی لوگ ٹھکانے میں بدترین اور راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں اور بلا شبہ یقینا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی حارون کو بوجھ بٹانے والا بنایا پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں تباہو برباد کر دیا بری طرح تباہو برباد کرنا اور نوح کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور آد اور سمود کو اور کوئے والے اور اس کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی حلق کر دیا اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور ہر ایک کو ہم نے برباد کر دیا بری طرح تباہو برباد کرنا اور بلہ شبہ یقیناً یہ لوگ اس بستی پر سے آئے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی تو کیا وہ اسے دیکھا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو مزاق بنا لیتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے بے شک قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں ہی سے بہکا دیتا اگر ہم اس پر جمع نہ رہتے اور جلد ہی وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون سب سے زیادہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تو کیا ایسے شخص پر آپ ذمہ دار ہوں گے یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں وہ چوپائیوں جیسے ہیں بلکہ وہ راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن بنا دیتا پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا آہستہ آہستہ سمیٹنا اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت کے آگے آگے ہواوں کو خوشخبری بنا کر بھیجا اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے ہم مردہ شہر کو زندہ کریں اور اس میں سے بہت سے چوپائوں اور انسانوں کو پانی پلائیں جن کو ہم نے پیدا کیا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر بیان کیا ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں پھر بھی اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ نہیں مانا اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے چنانچہ آپ کافروں کی بات نہ مانیں اور اس قرآن کے ساتھ ان سے جہاد کریں بہت بڑا جہاد اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا ہے اور یہ نمکین کڑوا ہے اور اس نے دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ کر دی اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا پھر اسے نصب والا اور سسرال والا بنایا اور آپ کا رب ہمیشہ سے پوری قدرت رکھنے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی وعدت کرتے ہیں جو انہیں نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور کافر اپنے ربھی کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے آپ کہہ دیں کہ میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے اور آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں جسے موت نہیں آئے گی اور آپ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر بلند ہوا وسی رحمت والا ہے سو آپ اس کے بارے میں کسی پوری خبر رکھنے والے سے پوچھ لیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دیتے ہو اور اس بات نے ان کے بدکنے میں اور اضافہ کیا بہت برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے اور یا شکر گزار بننا چاہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور آجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کریں تو کہہ دیتے ہیں سلام ہو اور جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں رات گزرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے یقیناً اس کا عذاب ہمیشہ چمٹنے والا ہے بلا شبہ وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے اور وہ لوگ کے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرم کیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا قیامت کے دن اس کے لئے عذاب دو گناہ کر دیا جائے گا اور وہ اسی میں ہمیشہ زلیل کیا ہوا رہے گا مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہائیت رحم والا ہے اور جس شخص نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو یقیناً وہ رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرنا اور جو لوگ جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی بےہودہ کام پر سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں جنہیں جب ان کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گزرتے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی تھندک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے دیے جائیں گے اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام سے کیا جائے گا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں بہت اچھی ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ ہے آپ کہیں اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری بلکل بھی برواہ نہ کرتا سو یقیناً تم نے جھٹلا دیا تو جلدی اس کا انجام چمٹ جانے والا ہوگا سورہ اشوارہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیر احمد والا نہائیت رحم والا ہے تو آسیم یہ واضح کتاب کی آیات ہیں شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں ان کے سامنے جھکنے والی ہو جائیں اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے مو موڑنے والے ہوتے ہیں پس یقیناً جب انہوں نے جھٹلا ہی دیا ہے تو اب جلدی ان کے پاس ان کی خبریں آئیں گی جن کا یہ مزاق اڑاتے تھے اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی امدہ نباتات اگائی ہیں بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب ہے نہائیت رحم والا ہے اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ فیرون کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں درتے اس نے کہا اے میرے رب یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان چل نہیں رہی لہٰذا آپ حارون کی طرف وہی بھیج دیں اور مجھ پر ان کا ایک گناہ بھی ہے پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں پھر تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ یقیناً ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں تو دونوں فران کے پاس جاؤ پھر دونوں کہو یقیناً ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے فران نے کہا کیا ہم نے اپنے ہاں تمہیں بچہ سا نہیں پالا تھا اور تم ہمارے یہاں اپنے عمر کے کئی سال رہے اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا اور تم ناشکروں میں سے ہو موسیٰ نے کہا میں نے یہ کام تب کیا تھا اور جب میں راستہ گم کرنے والوں میں سے تھا پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں میں سے بنایا اور یہی وہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے فیرون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے موسیٰ نے کہا آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کا بھی رب جو ان کے درمیان ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو فیرون نے اپنے اردگد والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو موسیٰ نے کہا وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے فیرون نے کہا تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے یقیناً وہ مجنون ہے موسیٰ نے کہا وہ مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کا رب ہے اگر تم سمجھتے ہو فیرون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا موسیٰ نے کہا اور کیا اگر میں کوئی واضح چیز تمہارے سامنے لیاوں فیرون نے کہا اگر تم سچوں میں سے ہو تو اسے لیاو پس موسیٰ نے اپنی لاتھی پھینک دی تو اچانک وہ واضح اجدہا تھا اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تب وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا فیرون نے اپنے اردگت کے سرداروں سے کہا یقینا یہ ایک ماہر جادو گر ہے ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے تو تم کیا حکم دیتے ہو انہوں نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو محلت دیں اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیں بھائیں ہر بھائی محل جادو گر کو آپ کے پاس لے آئیں پھر ایک متعین دن کے مقررہ وقت پر تمام جادو گر اکٹھے کیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہونے والے ہو شاید کہ ہم جادو گروں کے بیروکار بن جائیں اگر وہ غالب رہنے والے ہوں پھر جب تمام جادو گر آ گئے انہوں نے فیرون سے کہا کیا یقینا ہمارے لئے ضرور کچھ صلح ہوگا اگر ہم غالب ہوئے فیرون نے کہا ہاں یقینا تب تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو بھی تم پھینکنے والے ہو تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاتھی پھینک دیں اور انہوں نے کہا فیرون کی عزت کی قسم یقینا ہم ضرور غالب آنے والے ہیں پھر موسیٰ نے اپنی لاتھی پھینکی تب یک یک وہ نگل رہی تھی جو جھوٹ وہ گھڑتے تھے پھر سارے جادوگر سجدے کی حالت میں ڈال دیے گئے انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور حارون کے رب پر فیرون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اجازت دوں یقینا وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے سو بے شک جلدی تم جان لوگے میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے بری طرح کاٹوں گا اور تم سب کو ضرور بری طرح سولی جڑھاؤں گا انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں یقینا ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں یقینا ہم تمہ رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معف کر دے کیونکہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات کو لے چلو یقینا تمہارا پیچھا کیا جائے گا تو فیرون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا یقینا یہ لوگ بے شک ایک تھوڑی سی جماعت ہیں اور بلا شبہ وہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں اور یقینا ضرور ہم سب چوکنے رہنے والے ہیں تو ہم نے انہیں باغوں اور جشموں سے نکالا اور خزانوں اور امدہ جگہ سے اس طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا تو انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا یقینا ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں یقینا میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا تو ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ اپنی لاتھی کو سمندر پر مارو پس وہ پھٹ گیا تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں غریب کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو اور ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے نجات دلائی پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا بلا شبہ اس میں یقینا ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں اور بے شک آپ کا رب سب پر غالب نہائیت رحم والا ہے اور آپ انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیں جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں پس ہم انہی کے مجاور بنے رہتے ہیں ابراہیم نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا وہ نقصان دیتے ہیں انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ ایسا ہی کرتے تھے ابراہیم نے کہا تو کیا تم نے دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اور جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا اور جس سے میں تمہ رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطا بخش دے گا اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے اور میری سچی نام بری پچھلوں میں باقی رکھنا اور مجھے نعمت بری جنت کے وارثوں میں بنا اور میرے باپ کو بخش دے یقینا وہ گمراہوں میں سے تھا اور مجھے اس دن رسوہ نہ کرنا جب لوگ اٹھائے جائیں گے جس دن نامال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ آئے گا اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی اور جہنم بہکے ہوئے لوگوں پر ظاہر کر دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں پھر وہ اور بہکے ہوئے لوگ بھی اندھے مو اس میں ڈال دیے جائیں گے اور عبلیس کے لشکر سب کے سب وہ کہیں گے اور وہ سب اس میں باہم جھگڑیں گے اللہ تعالیٰ کی قسم بلا شبہ ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر ان مجرموں نہیں پس اب ہمارے لئے کوئی سفارش کرنے والوں میں سے نہیں اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے تو کاش کہ واقعی ایک دفعہ ہماری واپسی ہو تو ہم مومنوں میں سے بن جائیں گے بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہائیت رحم والا ہے نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو یقیناً میں تمہارے لئے امانت دار رسول ہوں پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں اس پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا بلا شبہ میرا عجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو انہوں نے کہا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیرے اور مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں ان کا حساب میرے ربی کے ذمہ ہے کاش تم سمجھ دے اور میں ایمان والوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں انہوں نے کہا اے نو یقینا اگر تم باز نہیں آوگے تو یقینا ضرور تم سنگسار کیے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے نو نے کہا اے میرے رب یقینا میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا چنانچہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے کھلا فیصلہ اور مجھے اور جو ایمان والے میرے ساتھ ہیں انہیں نجات دے پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دی پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرب کر دیا بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں اور یقینا آپ کا رب سب پر غالب نہائیت رحم والا ہے عاد نے رسولوں کو جھٹ لیا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو یقینا میں تمہارے لئے ایک امانت دار رسول ہوں پس تم اللہ تعالی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں اس پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا میرا عجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے کیا تم ہر اونچے مقام پر لاحاصل ہی ایک یادگار امارت بنا دیتے ہو اور تم بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو شاید تم ہمیشہ ہی رہو گے اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بے رحم بن کر پکڑتے اور میری اطاعت کرو اور اس ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد پہنچائی جنہیں تم جانتے ہو اس نے تمہیں جانوروں اور بیٹوں سے مدد دی ہے اور باغات اور چشموں سے یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے درتا ہوں انہوں نے کہا ہم پر یقصہ ہے خاتم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت ہے اور ہم قطن عذاب دیے جانے والے نہیں پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تھا تو ہم نے انہیں حلاق کر دیا بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہائیت رحم والا ہے سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی سولے نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو یقیناً میں تمہارے لئے امانت دار رسول ہوں پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں اس پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا میرا عجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے کیا تمہیں ان سب چیزوں میں جو یہاں ہیں مطمئن چھوڑ دیا جائے گا باغوں اور چشموں میں جن کے خوشے نرم و ملائم ہیں اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو اس حال میں کہ خوب مہارت رکھنے والے ہو پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور حد سے بڑھنے والے لوگوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے انہوں نے کہا یقینا تم سہر زدہ لوگوں میں سے ہو تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو پس کوئی موجزہ لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو سولے نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے ایک اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے لئے پانی پینے کی باری ہے اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا پھر تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں پھر شرمندہ ہو کر رہ گئے تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا یقینا اس میں ضرور ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں اور یقینا آپ کا رب سب پر غالب نہائیت رحم والا ہے قوم لوت نے رسولوں کو جھٹ لیا جب ان کے بھائی لوت نے ان سے کہا کیا تم درتے نہیں ہو یقینا میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں پس تم اللہ تعالی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں اس کام پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا یقینا میرا عجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے کیا تم جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو انہوں نے کہا اے لوت اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے گئے لوگوں میں ہو جاؤ گئے اس نے کہا یقینا یقینا میں تمہارے اس کام سے سخت دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو وہ کریں گے تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا پھر ہم نے ان پر بارش برسائی زبردست بارش پس بڑی بری بارش تھی درائے جانے والوں کی یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہائیت رحم والا ہے ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹ لیا جب ان سے شعب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو یقیناً میں تمہارے لئے امانت دار رسول ہوں پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو اور میں اس پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا یقیناً میرا عجر جہان بنو کے رب کے ذمہ ہے ماپ کو پورا کرو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو اور سیدھے ترازو سے وزن کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پہلی نسلوں کو بھی انہوں نے کہا یقینا تم سہر زدہ لوگوں میں سے ہو اور تم نہیں ہو مگر ہم جیسے ہی ایک انسان اور بے شک ہم تمہیں یقینا جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں سو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو شعب نے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو سو انہوں نے اسے چھٹلا دیا تو ان کو سائبان کے دن والے عذاب نے پکڑ لیا یقینا وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا بلا شبہ اس میں یقینا ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور بلا شبہ آپ کا رب یقینا سب پر غالب نہائیت رحم والا ہے اور بلا شبہ یہ یقینا جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے اسے روح الامین لے کر اترا ہے آپ کے دل پر تا کہ آپ درانے والوں میں سے ہوں واضح عربی زبان میں اور بلا شبہ وہ یقینا پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں اور اگر ہم اسے کسی عجمی پر اتارتے پس وہ اسے پڑھ کر ان کو سناتا تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے اسی طرح ہم نے اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں پھر وہ اچانک ان پر آئے گا اور وہ سمجھتے نہ ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ کیا ہم محلت دیے گئے ہیں تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں تو کیا تو نے دیکھا اگر ہم انہیں کئی برسوں تک فائدہ دیں پھر بھی وہ چیز ان پر آ جائے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا تھا تو ان کے کس کام آئے گا وہ جو فائدہ دیے جاتے تھے اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لئے کئی درانے والے تھے یاد دہانی کے لئے اور ہم کبھی ظلم کرنے والے نہیں تھے اور اس قرآن کو شیعتین لے کر نہیں اترے اور نہیں یہ ان کے لائق ہے اور نہیں وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں یقیناً وہ اس کے سننے سے دور رکھے گئے ہیں سو آپ اللہ تعالی کے ساتھ دوسرے کسی معبود کو نہ پکانے پھر آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیں اور آپ مومنوں میں سے جو آپ کے پیچھے چلیں ان کے لئے اپنے بازو جھکائے رکھیں پھر یقیناً میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو اور آپ سب پر غالب نہائیت رحم والے پر بھروسہ رکھیں جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پھرنے کو بھی یقیناً وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے کس پر اترتے ہیں وہ ہر زبردست جھوٹے سخت گناہگار پر اترتے ہیں وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور یقیناً وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور اللہ تعالی کو کسرت سے یاد کیا اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا اور جنہوں نے ظلم کیا وہ جلد ہی جان لے گئے کہ وہ کس لوٹنے کی جگہ پر لوٹ کر جانے والے ہیں یہاں پر سورت کمپلیٹ ہو گئی سورہ انعمل اللہ تعالی کے نام سے جو وسیر احمد والا نہائیت رحم والا ہے تو آسین یہ آیات قرآن اور ایک واضح کتاب کی ہیں مومنوں کے لئے ہدایت اور خوش خبری ہیں جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر بھی یقین ڈکھتے ہیں یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے آمال کو ان کے لئے خوش نما بنا دیا ہے چنانچہ وہ حیران پھرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے برا عذاب ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے اور بلا شبہ آپ کو یہ قرآن کمال حکمت والے سب کچھ جاننے والے کی جناب سے دیا جا رہا ہے جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا یقینا میں نے ایک آگ دیکھی ہے جلدی میں آپ کے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں گا یا آپ کے لئے کوئی سلکتا انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ آپ سنکھیں پھر جب وہ اس کے پاس آیا آواز دی گئی برکت دی گئی ہے اسے جو آگ میں ہے اور جو اس کے اردگرد ہے اور پاک ہے اللہ تعالی جو سارے جہانوں کا رب ہے اے موسیٰ یقینا میں اللہ ہوں سب پر غالب کمال حکمت والا اور اپنی لاتھی ڈال دو پھر جب اس نے اسے بل کھاتے دیکھا گویا کہ وہ سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر لوٹا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اے موسیٰ ڈرو نہیں یقینا رسول میرے پاس ڈرا نہیں کرتے مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کو بھلائی سے بدل دیا تو یقینا میں بہت بخشنے والا نہائیت رحم والا ہوں اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو وہ بے عیب سفید چمکتا ہوا نکلے گا یہ نو نشانیوں میں سے ہیں فیرون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ یقینا وہ نافرمان لوگ تھے تو جب آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے اور انہوں نے ان کا ظلم اور تکبر سے انکار کیا حالانکہ ان کے دل اس کا یقین کر چکے تھے پس آپ دیکھیں فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا اور بلا شبہ یقینا ہم نے دعوت اور سلیمان کو علمتہ کیا اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے اور دعوت کا وارث سلیمان ہوا اور اس نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں بلا شبہ یہ یقین کھلا فضل ہے اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جنوں انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیا گیا تو ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی حتی 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 جب 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 چیون کی وادی میں آئے تو ایک چیون نے کہا اے چیون اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں تو سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے اور میں ایسا نیک عمل کروں جسے تُو پسند کرے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے میں ہدھود کو نہیں دیکھتا یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے میں اسے ضرور بہت زخت عذاب دوں گا یا یقیناً میں اسے ضرور زبا کر دوں گا یا وہ جو زیادہ نہ تھی پھر کہا میں نے احاطہ کیا ایک بات کا جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا اور میں سوا سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لائی ہوں یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کرتی ہے اور اسے ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں اور اس کا بہت بڑا تخت ہے میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے عمال ان کے لئے خوش نما بنا دیئے ہیں پس انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے سو وہ ہدایت نہیں پاتے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین میں سے پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے سلیمان نے کہا ہم جلدی دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو میرا یہ خط لے جاؤ چنانچہ اسے ان لوگوں کی طرف پھینک دینا پھر ان سے لوٹ جانا پھر دیکھو کہ وہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں ملکہ نے کہا اے سردارو یقیناً میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جو وسی رحمت والا نہائیت رحم والا ہے یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار بن کر حاضر ہو جاؤ ملکہ نے کہا اے سردارو میرے اس مسئلہ میں مجھے مشورہ دو میں کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو انہوں نے کہا ہم لوگ طاقتور اور سخت جنگ جو ہیں اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے سو آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں ملکہ نے کہا یقینا بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو زلیل کر دیتے ہیں اور اسی طرح وہ لوگ کریں گے اور یقینا میں ان کی خدمت میں ایک حدیہ بھیجنا چاہتی ہوں پھر انتظار کرنے والی ہوں سفیر کس جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں تو جب وہ سلمان کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا میری مدد تم لوگ مال سے کرنا چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے بلکہ تم ہی اپنے توفے سے خوش ہوتے ہو لوٹ جاؤ ان کے پاس پھر ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے اور ہم انہیں لازمان وہاں سے بے عزت کر کے نکالیں گے اور وہ بہت خوار ہوں گے سلمان نے کہا اے سردار تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ مطی ہو کر میرے پاس آئیں جنوں میں سے ایک دیو نے کہا میں اسے اس سے بھی پہلے لے کر آتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور یقیناً میں اس پر قوت رکھنے والا اور امانت دار ہوں جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے چنانچہ جب اس نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے تا کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنے ہی لئے شکر کرتا ہے اور جو کوئی ناشکری کرے تو یقیناً میرا رب بڑا بے پروا بڑا کرم کرنے والا ہے سلمان نے کہا اسے اس کا تخت بدل کر دو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سمجھ پاتی ہے یا وہ ان میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے پھر جب ملکہ آئی تو کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے اس نے کہا شاید یہ وہی ہے اور ہمیں تو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا تھا اور ہم فرما بردار تھے اور اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ تعالی کے سوا عبادت کرتی تھی یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اس کو گہرا پانی خیال کیا اور اس نے اپنی دونوں پندلیوں سے کپڑا کھول دیا سلمان نے کہا یقیناً یہ ایک محل ہے شیشوں سے بنایا گیا ہے ملکہ نے کہا اے میرے رب یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی سوالے کو بھیجا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو یکہ یک وہ دو فریق تھے کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے سوالے نے کہا اے میری قوم تم لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لئے جلدی کیوں کرتے ہو کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ سے مخفیت طلب کرتے تا کہ تم پر رحم کیا جائے انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں سوالے نے کہا تمہاری نحوس تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سے ہے بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو اس شہر میں نو جتھے دار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے انہوں نے کہا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ ہم اس پر اور اس کے گھر والوں پر ضرور شب خون ماریں گے پھر ہم ضرور اس کے وارش سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے اور ہم بلا شبہ سچے ہیں اور انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی اور یقیناً ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا پھر یہ رہے ان کے گھر ویران پڑے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان کے لیے جو جانتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ تعالی سے ڈرتے تھے اور لوت کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کو آتے ہو اور حالان کہ تم دیکھتے ہو کیا تم عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو بلکہ تم لوگ جہالت برت تے ہو تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اپنی بستی سے لوت کے گھر والوں کو نکال دو یقینا وہ بڑے پاک باز بنتے ہیں پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے جس کے لئے ہم نے تے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی اور ہم نے ان پر بارش برسائی زبردست بارش سو درائے جانے والوں کی بہت ہی بری بارش تھی آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہ اس نے چنگ لیا کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہ یہ لوگ شریح پناتے ہیں پناتے ہیں پناتے ہیں پناتے ہیں پناتے ہیں پناتے ہیں